نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم امم آباد آج ایک واقعہ سناتا ہوں جسے ہم سب کو ایسا سبق ملے کہ شاید موت تک ہم اس کو نہ بھولنے پائیں کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے اور ہم کہاں ہیں ہم تو جانور سے بھی بتر سلوک کر رہے ہیں مسلمان سے اور انسان سے جہاں کہ انسانیت تو نام ہی عظمت کا تھا بلندی کا تھا اگر آپ کو ایک اچھے انسان کا واقعہ سناتا ہوں رمضان تھا اور تقریباً ایٹیس کاشرہ تھا پاکستان میں تو مفتی آدم پاکستان مفتی شیفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم حضرت اکرس شیخ علیہ السلام محمد تک عثمانی صاحب کے والد ساکھ وہ بیمار ہوئے اور یہاں تک اتنے بیمار ہوئے رمضان میں کہ ڈکٹر نے جواب دے دیا کہ شاید اللہ کو پیارے ہو جائیں گے میرے استاد محترم خود لکھتے ہیں حضرت شیخ علیہ السلام محمد تک عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد ساکھ نے دعا کیا اللہ مجھے رمضان میں موت نہ دینا کیونکہ رمضان کی موت ایسی ہے حدیث میں ہے کہ جو رمضان میں مر گیا اللہ اس کو سیدھا جنت دیں گے یعنی حساب کتاب کے بغیر بخشش کوئی حساب نہیں ہوگا کیامت تک یعنی جنت ہے جنت ہی ہے رمضان کی موت اتنی اچھی ہے لیکن انہوں نے فرمایا اللہ مجھے رمضان میں موت نہ دینا میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام محمد تک عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جو پوچھا با جان مجرہ کیا ہے کہ دنیا ترستی ہے کہ رمضان میں موت آجائے یعنی حساب نہیں ہوگا کیامت تک بخشش جنت ہی ہونا ہے اور آپ فرما رہے ہیں میری حساب میں موت نہ آئے وجہ کیا ہے اس کی اس کے پیچھے منطق لوجیک اس کی وجہ کیا وجہ ہے میں بیٹا یہ حدیث مجھے بھی پتا ہے جو آپ سنا رہے ہو کہ واقعی رمضان کی موت ایسی ہے جس میں حساب کوئی نہیں کیامت تک بخشش جنت ہی ہونا ہے مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے لیکن اگر میں رمضان میں مر گیا تو پورے کراچی سے لوگ آئیں گے جنازہ پٹھنے والے روزہ دار ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی قبر کھدنے والے روزہ دار مسلمان ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی تازیت کے لئے پورے کراچی سے لوگ آئیں گے پورے ملک سے ہوں گے روزہ دار مسلمان ہوں انہیں تکلیف ہوگی جو کندہ دیں گے روزہ دار مسلمان ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی جو کوئی بھی کدارہ دار کریں گے میرے میت کے ساتھ روزہ دار ہوں گے اور مسلمان ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی میں اتنی اچھی موت پسند ہی نہیں کرتا جس میں مثل میرے مسلمان روزہ داروں کو تکلیف ہو اور وہ تھوڑی سی بھی اس میں روزہ کے ساتھ پریشانی اٹھائیں مجھے ایسی موت نہیں چاہیے اس میں مسلمانوں کو تکلیف ہو یعنی اتنی اچھی بخشش والی موتی پسند نہیں ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو اور ہم اسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں ظلیل بھی کرتے ہیں گالیا بھی دیتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں نفرت بھی کرتے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہیں اچھے انسان ہم جنور سے بھی بتر ہو گئے جس کو قرآن کہتا ہے اولائی ککلہ نام بل ہو آزل کہ جنور سے بھی بتر ہم چلے گئے لیکن مسلمان تو بڑی شان والا تھا کہ مسلمان جب تک ہوگا قیامت نہیں ہوگی مسلمان کا یہ اتنی طاقتور تھا کہ جس قبر پر چلے جائے یعنی مسلمان کسی کی قبر پر چلے جائے مٹی اٹھا کر تین مٹی پھینک دے تو اللہ اس کو جہنم سے معاف کر دیتے ہیں کہ مسلمان سے مسلمان کوئی ہاتھ ملاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایسے مسلمان سے ہم نفرت کریں گالی دیں اور یہ بات کریں کس بنیاد پر سیاسی بنیاد پر مسلمان کی بنیاد پر پارٹی کی بنیاد پر گروپ کی بنیاد پر خدا رہا خدا رہا توبہ کیجئے اس رمضان میں توبہ کیجئے ورنہ ساری عبادتیں آپ کے ذائع ہو جائیں گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر حمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے موسیقی موسیقی موسیقی